تعالی محمد صلوات سارے صاحبان مل کے پڑھو جتنے بیٹھے ہو عوض باللہ من شیطاو نلائیم نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میری اللہ کل ہو اللہ احد کے واسطے اللہ سماد لام یلید کے واسطے اسم اعظم ولم یولاد ولم یک اللہ کو فون احد کے واسطے یا حسین ابن علی پہنچو میری مدد کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ للحسین و صحابہی و لانت اللہ للقاتل حسین و لانت اللہ للقاذبین و لانت اللہ للقوم الظالمین و لانت اللہ للمنکرین و لانت اللہ للمقصرین خوش نودی حضرت عباس علمدار علیہ السلام بلانتار صلوات تکلیف نہ سمجھو صلوات پھر بھی سارے صاحبان ملکے پڑھو اللہ ہمان اللہ ہمان ہم جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو وقت روزانہ دی روٹین دے مطابق آج بھی بہت تھوڑا ہے بڑی جلدی تو آج سوچتا ہوں بھی پہلے ممبر چھوڑ دے منا دو چار جملے خمے غدیر دے حوالے دنال چار سترہ سب تو پہلے بھیجنا تاکہ میرا موضوع بازہ ہو جائے میں عرض کر رہے ہیں جن جاہلوں نے حکم غدیری بھلا دیا جن جاہلوں نے میرا بھائی تھوڑا جا گیا جلدے پیچھے بیٹھے ہو میرا بھائی نہیں کرو تھوڑا جا گیا آ جاؤ میں کیا عرض کیتا ہے جن جاہلوں نے حکم غدیری بھلا دیا مکر گئے جو سرور سے پیمان باندھ کر مکر گئے جو سرور سے پیمان باندھ کر چوتھی سطر سمجھنی ہے جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو مکر گئے جو سرور سے پیمان باندھ کر اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں پناہ اب شہر شہر پھرتے ہیں سامان باندھ کر ساکی خم تیرے ساغر کا بیان باقی ہے ساکی خم تیرے ساغر کا بیان باقی ہے ممبر دار سے میسم کی زبان باقی ہے ممبر دار سے میسم کی زبان باقی ہے سن کے اعلانِ ولایت سرِ میدانِ غدیر سن کر اعلانِ ولایت سرِ میدانِ غدیر لوگ کچھ ایسے جلے کہ اب بھی دھوان باقی ہے اعلان کیتا گیا میرا رسول میرا حبیب میرا پیارا آج جس عمر دار میں تنو حکم دے رہیاں خم غدیر تے رک اجڑہ پہلا اور آخری حج ہے پاک پہ عمر دار اس تو واپسی تے سارے جان دے خم غدیر دے میں کام تے روکیا گیا میرا رسول انہ ساریاں کو روک جلے پچے رہ گئے انہوں نے انتظار کر انہوں کو نالا مطا کوئی اے نا آخ دے وے جی میں تا رہ گیا میں تا سن نہیں سکیا موسم دا خیال نہ کریں اتھکے ہو انہیں چھاندی لوڑ نہیں چھانچ جا کے سم پا منائیں نہ اعلان بڑا ضروری ہے میرا رسول اگر آج دا ایک کام ایک کارے رسالت انجام نہ دیتا تو میرا رسول سمجھ لیں پھر تو رسالت دا کوئی کام ہی نہیں کی تا جبریل آئے نا پیغام لے کے جناب جبریلی امی پیغام لے کے آئے ہن بھاں میں تھوڑے بیٹھے ہو مگر اینا بزرگان دا بولنا میرے باستے کام از کام بڑی بڑی گال ہے چونکہ میرے کل مجموع بھی اتنا کی ہوندہ ہے اور وقت بھی اتنا کی ہوندہ ہے تو ناکری ڈیوٹی بادشاہ ماندی جڑی گئے او پانچ منٹ پڑھے آجاوے او بھی ناکری ہے دو گھنٹے پڑھے آجاوے او بھی میرے مولادی ناکری ہے جے گال ٹیمہ تا ہی مکے آ تو پھر خیبر تے پہلے دن اوڑ جاوے ہیں جناب جبریلی امی پیغام گھن کے آئے آئے کے سندازنا سرکار ختمی مرتبت جناب جبریلی امی تے سوال کیتا جبریل جی آج تو پہلے بھی وہیاں آئے ہیں پیغام وحدت دے پہلے بھی میرے تک آئے ہیں تو ہی لے کے آئے ہیں جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھا کہ سرکار ہو جڑے پیغام میں لائے کے آئے ہیں اے بھی توڑی مہربانی ہے جو میرے جیسے کو اپنی ناکری دی اے توفیق ڈیتی ہے تو سام وگرنا اللہ اور توڑے درمیان میرے جیسے دی لوڑ کے دی آئے 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 اے میں شرف بکشیا گیا جبریل میں نے دسا اجڑا تو پیغام لائے کے آئے ہیں آج تو پہلے بھی پیغام آئے ہیں مگر تو کام بدی ہوئی حالت دے نال نہیں آیا اے تیرے جسم میں چھتھر سراہٹ کیوں ہیں آج گھبراہٹ کیوں ہیں سرکار پیغام ہی اتنا جلال بھرا ہے آج قدرت دا لہجہ ہی عجیب ہے دیکھو نا پورے قرآن چپڑے محبوب کو کسے جگہ تے آخرے آئے تو آہا آخرے آئے کسے جگہ تے یاسین آخرے آئے کسے جگہ تے مضمل آخرے آئے کسے جگہ تے مدسر آخرے آئے کسے جگہ تے پاک نبی دیئے زلفان دی قسم چاہ رہے آئے کسے جگہ تے پاک پہ امبر دے گھوڑے دے سمب دے تھلے آمن والی مٹی دیئے قسم چاہ رہے ایک پورے قرآن اچھ بڑے بڑے خوبصورت انداز دنال بڑے بڑے پیارے لہجیاں دنال قدرت نے اپنے محبوب کو یاد کی تھا مگر یا رسول اللہ جو پیغام بڑا سخت آئے قدرت دی ذات پاک جڑا پیغام دیتا ہے میں چار سترہ دے بھی سنامنا چاہنا جبریل ذرا پیغام تے سنا کیا ایسا پیغام آیا جو تیری حالت اتنی کم دی ہوئی ہے تیرے جسم میں اجتھر تھراہٹے تیرے اندر گھبراہٹے جبریل کیا ہو گیا جناب جبریلی امی حرف جوڑ کے جڑی عرض کی تھی یہ جڑا پیغام پہنچایا ہے عجیب حالت جبریل پائی جاتی ہے خبر یہ کہہ کر نبی کو سنائی جاتی ہے نہ دیر کیجئے اعلان میں خدا کے لیے حضور بات نبوت پہ آئی جاتی ہے حیدری بسم اللہ تو اے ہویا کیا ہوتاں پیغام کیا پہنچایا میرا رسول انہا کو روک روکیا گیا انہا دے پلانے لائے بھج نہ جامن پلانیا دا ممبر بنا ممبر بنا کے آپ اس ممبر تے آ ممبر تے آ کے علی دی ولایت دا اعلان کر من کنتو مولا فہازہ علی مولا جس جس دا میں مولا اس اس دا اے علی مولا اے جڑا میرے کول کھڑائے اے علی مولا مطاقہ کل کوئی اپنے پتردہ نام علی راکھ کیا کھے جی اے سلیدی گالوی ہور کوئی علی نہیں اے علی مولا اے نو پہچان لبو نیازم اللہ ہم جڑے پرانے عزدار بیٹھو اے میں ہاتھ جوڑ دا کوئی ایک بندہ بول پھو ہے میرے جملے دی قدر ہو جائے ایک بندہ بول پھو ہے میں راضی جاؤں گا سارے نہ بولو پاک پیمبر جس وقت بازو بلاند کیتا سرکار فرمایا اے نو پہچان لبو اے نو بھلڑا نا اے توڑے دلان دے رازان توں واقف ہے جس وقت پاک پیمبر فرمایا جملہ آگے جس واسطے میں منت کی تھی اے توڑے دلان دے رازان توں بولو واقف ہے ایک بندہ بچوں بولیا یا رسول اللہ اگر علی سارے اندے دلان دے رازان توں واقف ہے کیا میرے دل دے رازان توں بھی واقف ہے سرکار فرمایا زبان بندکار اے دل دے دل دے رازان توں علی واقف ہے توں کے ڈی شاہر ہیں اللہ بسم اللہ انتماع سے دعا 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 میرے بزرگوں میرے حاکے سے ضرور فرماوے اے دے رازان توں بھی واقف انجلی بادشاہ شہنشاہ حکوم پاک پیمبر اعلان کرن تو بعد اپنے سامنے لے خود پاک پیمبر علی بادشاہ دی پشت دے پیچھے آگئے پاک پیمبر فرمایا ہاں لوگوں ہون میں ڈساؤ میں کتے ہوں میں نظر آ رہے ہوں اے نہیں یا رسول اللہ تو سا نظر نہیں آ رہے اے سامنے کون ہے یا رسول اللہ سامنے علی ہے سرکار فرمایا پھر ذہن دے بچ رکھ لینا جس دن میں نظر نہ آما اس دن علی نوگے کر رہے ہیں جیڑا پیغام پہنچایا گیا اس پیغام دے بچ آکھا کیا گیا ایک مسدس پاڑ رہے ہیں جیڑی چھے مصریاں تے مشتمل ہوں دی گئے جناب دے حضور گوشت گزار کر رہے ہیں ہونے اس دن جیسا بھی انصاف کرو میں راضی جانگا میں کسی نل گلہ نہیں کرنگا اگو توڑی مرضی پڑھن والے دا کام میں اچھا مواد دے بے اگو سنن والے اندہ فرضے اس دن علی نصاف کرنگ کوئی کرے نہ کرے میں گلہ نہیں کردہ وقت بہت تھوڑا جاہ میرے کول پاک میمبر کو پیغام پہنچایا گیا میرا مالا میرا بادشاہ میرا محبوب ذرا انہاں دن علی مخاطب ہو کے ایک پیغام میرا پہنچات میرے ایک کم کر میرا اللہ کم کیا کرنا ہے اس ولی ذات پروردیگار اپنے نبی کو فرمایا علی سے جاتی ہے جان جن کی تو جان کر ان کی جان لے لے بولو جن سمجھا رہی ہے نیاز مالا علی سے جاتی ہے جان جن کی تو جان کر ان کی جان لے لے جو مان جائیں امان دے دے جو نہ مانے امان لے لے جو بھاگنے کا پلان رکھتے ہیں آج ان کے پلان لے لے جو بھاگنے بسم اللہ سارے بولو جو بھاگنے کا پلان رکھتے ہیں آج ان کے پلان لے لے جو بھاگنے کا پلان رکھتے ہیں آج ان کے پلان لے لے بیان کر کے بیان میرا بیان کر کے بیان میرا بخن بخن کا بیان لے لے تجھے بچانی ہے گر رسالت تو آج میرا یہ کام کر دے تجھے بچانی ہے گر رسالت تو آج میرا یہ کام کر دے کڑھا غدیر کا دن غدیر کی شام آج حیدر کے نام کر دے دل ہے کسی در سنائیے بس ایک میں ویلا یاد دی بامنائیں کو جلوگاں کو جڑھا سانو تا یاد رہ گیا الحمدللہ ساڑھیا نسلہ کو بھی یاد راسی اور کوشش کر سائیں اپنیاں نسلہ تک سرکار بادشاہ دیئے ولایت دا پیغام جاری ہے اس ساری روے دیکھو بابا میں ایک مثال دین دا جام آن وقت زیادہ نہ ہو جاوے ہر ولایت علی ہے کیا اس دا اتنا پرچار کیوں کیتا جاندہ ہے محسوس نہ کرو تے بھاجن تھوڑا گیا گیا نہیں آجاندے مربانی سلوات پڑھو سارے صاحبان ملکے اللہم صلی اللہ اس سرکار دی ولایت دا میں عرض کر رہی ہے محسوس نہ کریں محسوس نہ کریں اے ولایت علی دا اتنا پرچار اے کیوں اساں اپنی ذمہ داری سمجھ دیں ولایت ہے کیا اے مولوین امت پوچھو مولوین دا دین تے خرچہ کوئی نہیں ہویا پوچھو انہوں جدہ خرچہ ہوئے ہیں جدہ دین تے کچھ لگ گئے ہیں ولایت دا خرچ بڑھا ہوئے ہیں میدانِ کربلا دے وچھ آج بھی تاریخ گواہ ہے صرف شیمین دا ایمان نہیں اے باقی مسئلہ کی بھی جان دیں اے کلیدہ گالے کوئی حقیقت نو مان کے بھی چھپا جاوے تہور گالے میدانِ کربلا دے وچھ کلمہ یزیدہ لشکر بھی پڑھ دائی ازانہ یزیدہ لشکر بھی دیتیا نمازہوں بھی پڑھ دے رہے گھبراوے ہیں نہیں آواز آجا سی سارے انتاک کلمہ انہاں بھی پڑھے ازانہ انہاں بھی دیتیا نمازہ انہاں بھی پڑھیا جیسا کہ حضرت علامہ اقبال دا ایک شیر ہے وحدن عجیب مزاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ عجیب مزاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک بہت سن دی رہی ہے اس کمینے دی فاوی دے بیچ جلدی قتل کرو حسین کو جا کے جمعہ پڑھنا ہے یعنی ایک گل اس گلدہ ثبوت نمازہ بھی پڑھ دیا ازانہ انہاں بھی دیتیا کلمہ انہاں بھی پڑھیا ازانہ اس لشکر اچ بھی ہاں نمازہ اس لشکر بھی پڑھیا فرق کڑھائی انہاں دیا آزانہ نمازہ اور کلمہ دے بیچ ولایتِ علی دا جوز نہ آئی اس سارے لشکر دے بیچ ولایتِ علی دا جوز آئی ولایتِ علی بچائی یہ حسین کلہ دین نہیں ولایتِ علی دا خرشہ بڑھا ہوئے سب تو زیادہ علی بادشاہ دے منکر اہلِ شام آن سب تو زیادہ جس وقت غریب دی بھین شام دے بیچ گئی ہے نا سب تو زیادہ بھی رائیتِ علی دا پر چار بھی پھر اٹھے ہی ہو جائے تو میں ایک ویلہ یاد لگا ہوں نہیں میں زیادہ لمبی کے چاوڑیے نہ کر جاؤں میں ایک ویلہ یاد لگا ہوں نہیں انہاں لوگوں کو ساکو وہ یاد رہ گیا تو ساں کے داؤں کتے نہ کتے وہ گل بھول گئے ہو بھولے آئے نہیں میں پھر یاد کروا رہے ہیں ایک دن مرنا ہے مر کے اس ذات پاک دے حضور پیش ہو منہیں قرآن پاک رب دی ذات پاک فرما رہی ہے جس وقت دو میں گروہ اہل جہنم اور اہل جنت علید علیدہ کیتے جاسن جہنم والے جہنم دے وچ جارے ہو سن جنت والے جنت دے وچ جارے ہو سن جنت دے وچ داخل ہون والے گروہ کون جنت جاون تو پہلے روکیا جاسی قدرت اعلان کر سی کہ انہاں نو روکو اجے میں سوال پچھنے اکیڑا سوال جیڑا جی بھی پچھنے وہ بھی لائیتے ہیں علی تو میں وہ ویلہ یاد کروانا چاہنا اگلے پچھلے مل کے درود دنال زبان سارے مہتر کرو اللہ ہمان کرو یاد لوگو محمد کی باتیں جو اعلان پہ سنایا گیا تھا کرو یاد لوگو محمد کی باتیں جو اعلان پہ سنایا گیا تھا کرو یاد لوگو کرو یاد لوگو محمد کی باتیں جو اعلان پہ سنایا گیا تھا کرو یاد لوگو کرو یاد لوگو محمد کی باتیں جو اعلان پہ سنایا گیا تھا کرو یاد لوگو محمد کی باتیں اعلان پہ سنایا گیا تھا جو اعلان پہ سنایا گیا تھا کروی کی باتیں موجودگی میں بھلا کس کو مولا بنایا گیا تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سداجیو آباد رہو زندہ و سلامت رہو پاک پہ امبر نے بازو چاہا کے جیڑھی گال وکھائی جیڑھی گال سمجھائی جیڑا ہاتھ بکھایا جیڑا چہرہ بکھایا ہور کیا کیا سمجھایا بڑی جلدی دنال شیئر نظر کرنا چاہنا کی میں بھائی وہ دستِ علیہ فتح کو اٹھا کر بہک میں خدا ہے کسی کو دکھا کر وہ دستِ علیہ محبوں کو درشن کرایا گیا تھا عدو کا کلے جا جلایا گیا تھا بڑی مہربانی بڑی نواز ہے شکر دنیا تے پڑھیا جاندہ ہے لکھیا جاندہ ہے سنیا جاندہ ہے آزمایا جاندہ ہے مسلم کیا بھائی فلانا فلانے دا بڑا دوست دے فلانا فلانے دا بڑا سجاندہ ہے اس سجنائیگی دا پتہ او تھے لگ دا ہے جدن دو وہاں بچوں کسے ہیک تے اوکھی بن جاوے پھر پتہ لگ دا ہے کان کس دا کتنا سجاندہ کس دا کس دے نال کتنا تعلق ہے جدن کسے تے اوکھی بنے دو وہاں چوں پھر پتہ لگ دا ہے مشکل وقت جد پتہ لگ دا ہے اس او تھے دوستی دا میار پتہ لگ دا ہے پاک پیمبرتے بنی آؤکھی پاک پیمبرتے لوگا سجن بھی تا بڑے بڑے ڈس سین پاک پیمبرتے آؤکھی بنی اس آؤکھے ویلے دویچ پاک پیمبردے کم کاؤن آیا سجن کاؤن آئی پاک پیمبردہ دوست کاؤن آئی مونس کاؤن بنی آؤس ویلے ذرا شیر ملازہ ہو حبیبِ خدا پہ پڑی تھی مصیبات سواستے کے ہی مدینے کو ہنجرہ حبیبِ خدا پہ پڑی تھی مصیبات سواستے کے ہی مدینے کو ہنجرہ اسی مصیبات سواستے کے ہی مدینے کو ہنجرہ خلیفِ بی موجود گرتھے پر بتاؤ کہ بستر پہ کس کو سلایا گیا تھا بڑی مہربانی بڑی نوازش اس محبت دا بہت شکریہ اس حاصلہ فضائی دا بہت شکریہ بسم اللہ پاک پیمبر بادشاہ دا ہر کیتا ہویا کامک قانون بنیا شرعہ بنی شریعت بنی آئین بنیا ہم جڑا پاک پہ ہم بردہ قانون توڑے انہوں کیا آکھنا چاہیے جڑا بھی کاموں نہ کیتا ہے سنت بنی آئین بنیا کانون بنیا کوئی بندہ جس حرامزادے نے کوشش کی تھی آلِ عمران کٹ کے آلِ مروان کرندی کوشش کی اللہ لانت کرے اس دے اسے حرکت کی تھی پاک پیمبر مدینہ دا بھی چکڑ دیتا کتنی دور ترہے فرسخ مدینہ تو دور آنے تو تو مدینہ نہیں آسکتا کیسے پاک پیمبر دا قانون توڑے آئے کس پاک پیمبر دی آنکھی گال کو رض کیتا ہے شیر ملادہ ہو محمد کا ہر کام کانون ہوگا جو کانون توڑے وہ ملعون ہوگا محمد کا ہر کام کانون ہوگا جو کانون توڑے وہ ملعون ہوگا جس تین فرسخ نکالا نبی نے اسے کیوں مدینہ بلایا گیا تھا بس بس ہو گئی میری حصے ہو گئی میری حصے دی حاضری جس مقصد واستے جمع ہمیں بڑی جلدی دن آل دو بند میرے کو سن لگو دو آدھا طالب ہو جاما اتنا وقت نہیں پھر گزارش کرنا دل میرا بھی بڑا ہی جی میں سن دے بیٹھے ہو جی بھر کے فضائل بھی پڑھا مسائب بھی پڑھا مگر وقت دی کلت میرے بعد پڑھن والے دو حضرات اور دو میں مصروف مالا دے ذا کر میں ناکوں ناراض بھی نہ کران انتظار بھی نہ کران لیٹ بھی نہ کران ہر مجلس اچھ دعا مانگ دا آج بھی مانگ رہیا مالک کائنات باوہ زوار شاہ صاحب بادشاہ دیئے پھوڑی بچھائی میری امامہ بھینہ دھٹو رایا تو سامو میں نین دھٹو رایا اسان ذاکرین دی پڑھائی مالک کائنات اپنی بارگاہ اقدس دے بیچ اس سین دے بدلے قبول و منظور فرماوے جڑھی کربلا تو لے کے شام تک ایو پوچھ دیائی سجاد اکبر دا قاتل میرا سرننگا ویک ویک حسدہ کیوں میں دس محرم دین چڑھے آئے نا دو حسدیاں دے بیچ بحث ہو رہی یہ دو حسدیاں کاؤں ہیں عباسِ علمدار اور سرکارِ علی اکبر پاک بادشاہ سرکارِ عباس فرمایدن اکبر تُو پہلے میدان دے بیچنا جا تیرے جامن دے نال میرے ویر حسین دیاں اکھاندہ نور موک جاندہ اکبر فرمایدن چاچا غازی تُو میدان چنا جا میں تیرے جامن دے نال میڑے بابے دی کمر تروٹ دی ایو منظر دٹھائے دو حسدیاں ایک کاؤں حسدیاں بس انہوں دو بھی نہیں ایک کاؤں سن لگو ایک کاؤں ہیں مخدومہِ فاتح شام دے دوہیں پتر ہیں ایو منظر دیکھ کے جلدی دن آل خیمے دے بیچاہیں ساری صورتحال سین کو ڈسی ماں اپنے دوہاں پترہ کو نال لائے حسین مالا دے کو لائے حسین کے جڑی جانگ شروع ہونے ہیں عددی بھائی والا مشورہ ڈیوہ منت کرسیں میں ہم شیرت منت لائے بھین آکھ ویر دے گالے چے بہیں پائیاں میری سائیں ویر دے گالے چے بہیں پا کے جڑی گال کی تھی ہے میں بند سنا کے بھائی نمبر دے سینہ دیئے آج ویچ بازار سکی فیدے تے پہلے بھین دا مال ازمہ چاہ تیڈی نسل دے شامی دشمن ہن کوئی اپنا پتہ بچا جا سینہ دیئے مکروز ہاں سال اٹھا ران دی تے پہلا بھین تو کرز لہا چاہ ترکہ بھین دے ویڑے دا اکبر دے زیبہ زدہ چاہ اللہ لانت اللہ ہے لے لکوم الزالمین او بسم اللہ